سنما شوکینز آپ کا سواہت کرتا ہے آج ہم بات کرنے والے ہیں ایزی اے کے بارے میں یہ کہانی ہے اولیب کی جو ایک کالیج میں پڑھتی ہے اور ایک دن وہ اپنے بیس فرینڈ کو پتاتی ہے کہ اس نے اپنی ورجنیٹی لوج کر دی ہے پھر جلدی یہ بات پورا کالیج میں فیل جاتی ہے اور یہاں سے اولیب کی زندگی بدلنے لگتی ہے کہانی کی شروعات ہوتی ہے اور ہمارے سامنے ایک کالیج کا درشیہ آتا ہے اور یہاں پر ہم اولیب کو دیکھتے ہیں اپنے بیس فرینڈ کے ساتھ جس کا نام ہے رینو اور رینو ابھی اولیب کو بول رہی ہے کیمپ پہ چلنے کے لیے لیکن اولیب بار بار منا کر رہی ہے پھر بھی رینو اسے مناتی رہتی ہے تب اولیب رینو سے جھوٹ بولتی ہے اور کہتی ہے کہ میری ڈیٹ ہے جورج کے ساتھ اور اولیب ایسا اس لیے کہتی ہے کیونکہ وہ رینو کے ساتھ نہیں جانا چاہتی کیونکہ اس کے ماتا پیتا بہت ہی بتتمیج ہیں اور وہ ان کے سامنے ہی ننگا ناچنے لگتے ہیں اس لیے اولیب اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی پھر رینو چلی جاتی ہے اور اولیب پورے ویکنڈ اپنے گھر پہ ہی ہوتی ہے اور کہیں بھی باہر نہیں جاتی لیکن جیسے ہی منڈے کو وہ کالیج واپس آتی ہے اس کی ملاقات پھر سے ہوتی ہیں رینو سے تب رینو پوچھتی ہے کہ تمہارا ڈیٹ کیسا تھا تب اولیب بتاتی ہے کہ ڈیٹ بہت ہی اچھا تھا جورج ایک اچھا لڑکا ہے ایک ٹرو جنڈل مین اس لیے ہم نے پورا ویکنڈ ساتھ بھی دایا تب رینو اس سے کہتی ہے کہ کیا تم اس کے ساتھ انٹیمیٹ ہوئی تب اولیب کہتی ہے کہ نہیں میں ویسی لڑکی نہیں ہوں میں اتنی جلدی کچھ بھی نہیں کرتی تب اولیب کہتی ہے کہ مجھے تم پہ بھروسہ نہیں ہے مجھے پتہ لگ گیا کہ تم اب ورجن نہیں ہو پھر اتنا کہنے کے بعد وہ کہتی ہے کہ مجھے پوری کہانی جاننی ہے تب اولیب کہتی ہے کہ کوئی بھی کہانی نہیں ہے میں نے کچھ بھی نہیں کیا لیکن رینو اسے ایسے ہی فورس کرتی رہتی ہے تب اولیب یہاں پہ ایک نئی کہانی بناتی ہے اور جب وہ رینو کو کہانی سنا رہی ہوتی ہے تب ہی اس کہانی کو ایک اور لڑکی سن لیتی ہے جس کا نام ہے میریان اور میریان کے پیٹ میں یہ بات نہیں پچتی اس لئے وہ باہر آ کر کے سب کو یہ باتیں بتانے لگتی ہے اور جلدی یہ پورے کالیج میں یہ بات فیل جاتی ہے اور ہر جگہ یہی بات چل رہی ہوتی ہے کہ اولیب ہاں ورجن نہیں ہے پھر کچھ دنوں کے بعد اولیب کو بھی یہ بات پتہ لگ جاتی ہے تب وہ جاتی ہے میریان کے پاس اور اسے کہتی ہے کہ باتروم میں تم نے جو کچھ بھی سنا وہ سب کچھ جھوٹ تھا میں بس کہانی بنا رہی تھی میں ابھی بھی ورجن ہوں لیکن میریان اس بات کو سن کے ہسنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے بے وکوب سمجھنا بند کرو مجھے پتہ ہے کہ تم ورجن نہیں ہو پھر اولیب گھر چلی آتی ہے تب ہم اولیب کے ماتا پتہ کو دیکھتے ہیں اور اولیب کے ایڈاپٹیڈ بھائی کو بھی اولیب کے ماتا پتہ چاہتے ہیں کہ اولیب باہر جائے وہ اپنا پورا ویکنڈ گھر پہ نہ پتہ ہے وہ نہیں چاہتے کہ اس کی زندگی بورنگ ہو جائے اسی لئے اس کے پتہ یہ بات اولیب کو پھر سے سمجھاتے ہیں تب اولیب بھی نشیہ کرتی ہے کہ اب وہ اپنی زندگی کھل کے جئے گی پھر اگلے دن جب وہ کالیج جاتی ہے تب سارے لوگ اسے ہی دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن آج اولیب کو یہ چیز اچھی لگتی ہے کیونکہ پہلے اسے کوئی بھی نہیں دیکھتا تھا لیکن جب سے یہ بات پورے کالیج میں فیلی ہے تب سے لوگ اسے اٹینشن دے رہے ہیں اور سب اسے ایک سیلیبریٹی کی طرح دیکھ رہے ہیں تب ہی اولیب کی کلاس شروع ہو جاتی ہے تب ان کا ٹیچر ایک افیر کے بارے میں بتاتا ہے جو اسٹوری ان کے کتاب میں ہے لیکن اب کلاس کے سارے لوگ یہاں پہ اولیب کا مزاق بنانے لگتے ہیں کیونکہ افیر کا نام سنتے ہیں ان کے دماغ میں سب سے پہلا نام آیا ہے اولیب کا اس لئے اسے کہتے ہیں کہ تمہیں اپنے اوپر ایڈلٹ لکھ لینا چاہیے کیونکہ اب تم ایڈلٹ ہو چکی ہو تم ورجی نہیں رہی تب اس بات کو سننے کے بعد اولیب کو بھی غصہ آ جاتا ہے اور وہ سب کو گالیاں دے دیتی ہے تب سارے لوگ مل کے اولیب کی کمپلین کرتے ہیں اور ہن تمہیں اولیب کو جانا پڑتا ہے پرنسپل کے آفیس میں تب پرنسپل اولیب کو وارننگ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تمہاری آخری غلطی تھی اگر اس بار سے تم نے دوبارہ کبھی بھی غلطی کی تب ہم تمہیں ریسٹیگیٹ کر دیں گے پھر ان باتوں کو سننے کے بعد اولیب باہر آ جاتی ہے تب ہی اس کی ملاقات پھر سے ہوتی ہے رینو سے اور رینو اولیب کو کہتی ہے کہ تم بہت ہی زیادہ فیمس ہو چکی ہو ہر جگہ صرف اور صرف تمہاری ہی باتیں ہو رہی ہیں اور آج جو تم نے کلاس میں کیا اس کے بعد اب لوگ تم سے ڈرنے بھی لگے ہیں تم بہت پاپلر ہو رہی ہو تمہارے ورجینیٹی لوج ہونے سے تمہیں بہت فائدہ ہوا ہے کیا کسی کے ساتھ بھی لیکن اولیب بھی وشواس نہیں کرتی اولیب کی باتوں پہ تب اولیب گھر چلی آتی ہے اور اپنے ماتا پیتا کو بتاتی ہے کہ آج کلاس میں گیا ہوا لوگ اسے کیسے بولی کر رہے تھے تب اس کے ماتا پیتا پوچھتے ہیں کہ تم نے کون سی گالی دی لیکن اولیب اپنے چھوٹے بھائی کے سامنے اس گالی کا ذکر نہیں کرنا چاہتی تب اس کے ماتا پیتا باتوں کو گھومانے لگتے ہیں تاکہ اولیب انٹریکٹلی بتائے کہ اس نے کیا کہا تھا اپنے کلاس میں تب اولیب انٹریکٹلی بتانے لگتی ہے اور اس کے ماتا پیتا بہت ہنستے ہیں کیونکہ وہ کھولے ویچاروں کے ہیں انہیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اولیب نے بتتمیجی کی انہیں لگتا ہے کہ اولیب نے اچھا کیا کوئی اگر اسے بولی کر رہا ہے تب اولیب کو جواب دینا چاہیے تب اولیب اگلی دن پھر سے پہنچتی ہے کلاس میں تب کل کی غلطی کے لیے اسے آج پنش کیا جاتا ہے اور موپنگ کا کام ملتا ہے تب اولیب جا کر کے موپنگ کرنے لگتی ہے اور یہاں پر اس کے ساتھ ایک لڑکا بھی ہوتا ہے جس کا نام ہے برینڈن اسے بھی سجا ملی ہے وہ بھی موپنگ کر رہا ہے پھر یہ دونوں ایک دوسرے کے بارے میں باتیں کرنے لگتے ہیں تب برینڈن بتاتا ہے کہ تمہارے بارے میں بہت ساری افوایا فیل رہی ہیں کالج میں لوگوں کا ماننا ہے کہ تم اب تک بہت سارے لڑکوں کے ساتھ سوچ چکی ہو لیکن اولیب ان باتوں کو زیادہ تبجیو نہیں دیتی اور وہ برینڈن کے بارے میں بات کرنے لگتی ہے تب برینڈن بتاتا ہے کہ وہ گئے ہے لیکن وہ سب سے اس بات کو چھپاتا ہے کیونکہ اگر کسی کو بھی اس بارے میں کوئی بھی بھنک لگی تب اس کے لئے چیزیں بہت زیادہ مشکل ہو جائیں گی کیونکہ ابھی بھی لوگ اسے بولی کرتے ہیں کیونکہ آج تک اس کی کوئی بھی گلفڈ نہیں بنی ہے تب ان باتوں کو سننے کے بعد اولیب کہتی ہے کہ میں بھی تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں میرے بارے میں سب کچھ افواہ فیل رہا ہے میں ابھی بھی ورجینو پھر اتنا کہنے کے بعد وہ چلی جاتی ہے رینو کے پاس تب رینو ایک بار پھر سے پوچھنے لگتی ہے اولیب سے کہ کیا جوج نے تمہیں دوبارہ کال کیا تب اولیب اس بات کو مان لیتی ہے کیونکہ رینو اس کی باتوں پر وشواس نہیں کر رہی اس لئے اولیب کہتی ہے کہ وہ بس ایک ون نائٹ اسٹینڈ تھا تب سے جوج نے مجھے کبھی کال نہیں کیا تب ہی برینڈن کال کرتا ہے اولیب کو اور کہتا ہے کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں اور اتنا کہنے کے بعد وہ پتاتا ہے کہ اگلی صبح وہ اس کے گھر پہ آئے گا اور صبح صبح وہ پہنچتا ہے اولیب کے گھر پہ اور اس کے کمرے میں جا کے کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ باہر چلنا چاہتا ہوں یعنی ڈیٹ پہ تب اس بات کو سننے کے بعد اولیب بہت چکا رہ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم کیا بات کر رہے ہو تم گے ہو میں تمہارے ساتھ باہر کیوں جاؤں گی تب برینڈن کہتا ہے کہ اسی لئے میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ باہر چلو تاکہ سارے لوگوں کا موہ بند ہو جائے اور وہ مجھے بولی کرنا بند کر دیں تب اولیب کہتی ہے کہ نہیں یہ غلط آئیڈیا ہے کیا تمہارے پاس کوئی دوسرا راستہ ہے تب برینڈن کہتا ہے کہ ہاں اس سے بھی بڑی آراستہ ہے اگر تم سب سے یہ کہہ دو کہ ہم دونوں انٹیویٹ ہوئے ہیں تب ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی میرے لیے پھر اس بات کو سنتے ہی اولیب منع کر دیتی ہے لیکن جلدہ ہی برینڈن اس کے سامنے گڑ گڑانے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میری زندگی بہت زیادہ مشکلوں سے بھری ہوئی ہے اور اگر تمہیں کی احسان مجھ پہ کر دو تب میری زندگی بہتر ہو سکتی ہے تب اولیب اس بارے میں تھوڑا سوچتی ہے ورنت میں وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہاں کہہ دیتی ہے پھر رات میں یہ دونوں پارٹی میں ایک ساتھ جاتے ہیں اور سب کے سامنے ایک ساتھ ہونے کی ایکٹنگ کرنے لگتے ہیں جس چیز کو دیکھنے کے بعد سب کو دھیرے دھیرے شک ہونے لگتا ہے تب اولیب برینڈن کو لے کر کے جاتی ہے اوپر ایک کمرے میں اور کمرے کا دروازہ بند کر دیتی ہے پھر اس کے کی ہول پہ اپنی پینٹی کو لٹکا دیتی ہے تاکہ کوئی اندر نہ جھانک سکے لیکن سارے لوگ دروازے کے باہر ہی ہیں وہ اندر دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے پھر یہ دونوں آوازیں نکالنے لگتے ہیں یہ ایسی آوازیں نکالتے ہیں جسے سننے کے بعد باہر کے لوگوں کو لگے کہ یہ دونوں انٹیمیٹ ہو رہے ہیں اور برینڈن کو ان سب میں بہت مزہ آتا ہے اسی لئے جب ان کا ناٹہ ختم ہوتا ہے تب برینڈن شکریادہ کرتا ہے اولیب کا کہ اولیب نے اس کی زندگی بچا لی پھر یہ دونوں باہر چلے آتے ہیں تب سارے لوگ برینڈن کے پاس آتے ہیں اور اس سے پوچھنے لگتے ہیں کہ تُو نے اسے کیسے بٹھایا تب ہی اولیب باہر آتی ہے اور ایک لڑکے سیاہ کے ٹکرا جاتی ہے جس کا نام ہے ٹوڈ اور ٹوڈ کو دیکھتے ہی اولیب اس پہ فیدہ ہو جاتی ہے کیونکہ ٹوڈ دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے لیکن یہ دونوں زیادہ دیر بات نہیں کر پاتے اور اولیب یہاں سے نکل جاتی ہے لیکن وہ جیسے ایک گھر پہنچتی ہے میریان اسے کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ہر جگہ یہ بات فیل رہی ہے کہ تم برینڈن کے ساتھ انٹیمیٹ ہوئی تھی کیا یہ بات سچ ہے تب اولیب کہتی ہے کہ ہاں تب اس بات کو سننے کے بعد میریان گصہ کرنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ پوپلر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم جس کے ساتھ چاہو اپنے موں کالا کرو یہ بالکل ہی غلط ہے پھر اس بات کو سننے کے بعد اولیب بھی گصہ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے مت بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہے تب ان دونوں کے بھی جھگڑا ہونے لگتا ہے اور ایسے یہ دونوں فون پر چلاتے رہتے ہیں تب ایک وقت کے بعد اولیب اپنا فون کاٹ دیتی ہے اور کمرے میں آ کر کے سوچنے لگتی ہے کہ اب وہ کیا کریں پھر وہ نگڑے کرتی ہے کہ وہ ایک ایسی لڑکی بنے گی جو ہر ایک لڑکے کے ساتھ گھونتی ہے اسی لئے وہ اپنی آئیڈنٹیٹی کو بدلنے والی ہے تب سب سے پہلے وہ اپنے بالوں کو کٹتی ہے اور نئے طریقے کے کپڑے پہننے کی کوشش کرتی ہے جس سے وہ بالکل ہی الگ لگے اور اگلے دن اپنے نئے آتار میں پہنچتی ہے کالیج تب سارے لوگ اسے دیکھتے رہ جاتے ہیں اور پورے کالیج میں اب اس کی ہی کہانیاں چل رہی ہیں سب اس کے پاس آنا چاہتے ہیں تب ہی ایوان نام کا ایک لڑکا آتا ہے علیب کے پاس اور کہتا ہے کہ برینڈنٹ میرا بہت ہی اچھا دوست ہے اس لئے اس نے مجھے سب کچھ بتایا کہ تم نے اس کی کیسی مدد کی میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ بھی ایسا ہی کرو کیونکہ میں بھی مجبور ہوں اور اگر تم نے میری مدد کی تب میری بھی زندگی اچھی ہو سکتی ہے تب علیب اس بات کو سننے کے بعد منع کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتی تب وہ لڑکا اس کے سامنے گڑ گڑانے لگتا ہے لیکن علیب اس کی بات نہیں مانتی پھر وہ کہتا ہے کہ میں اس کے لئے پیسے بھی پیہ کر سکتا ہوں تب علیب اس بارے میں سوچنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہاری مدد کروں گی لیکن بدلے میں تم سو ڈالر کا گفٹ کارٹ دوگے مجھے تبیوان بھی مان جاتا ہے اور علیب اس کی مدد کر دیتی ہے لیکن دھیرے دھیرے یہ بات پورے کالیج میں فیل جاتی ہے کہ علیب لوگوں کی کیسی مدد کرتی ہے اس لئے ایک ایک کر کے لڑکے اس کے پاس آتے جاتے ہیں کوئی اسے اپنے ساتھ موہی دیکھنے کے لئے پوچھتا ہے تو کوئی پھر سے افواہ فیلانے کے لئے کہتا ہے اور علیب ایسا کرتے جاتی ہے اور یہ بات اتنی زیادہ فیل جاتی ہے کہ جلدی یہ بات پتہ لگ جاتی ہے یہاں کے ٹیچرز کو بھی تب علیب کی ملاقات ہوتی ہیں اپنے فیبریٹ ٹیچر سے جس کا نام ہے گریفید اور گریفید علیب سے پوچھتا ہے کہ کیا یہ سب کچھ سچ ہے جتنی بھی باتیں تمہارے بارے میں اس کالیج میں ہو رہی ہیں تب علیب کہتی ہے کہ نہیں یہ سب کچھ بس ایک افواہ ہے اور آپ کو ان افواہوں پر بشواس نہیں کرنا چاہیے لیکن پھر بھی گریفید کانسرن ہے یہاں پہ علیب کے لیے اس لیے وہ کہتا ہے کہ میری پتنی یہاں پہ کاؤنسلر ہے اور میں تمہاری میٹنگ فکس کر رہا ہوں اس کے ساتھ پھر علیب پہنچتی ہے کاؤنسلر کے پاس تب کاؤنسلر اسے پوچھنے لگتی ہے کہ آخر تمہیں یہ سب کیوں کر رہی ہو جب میں کالیج میں تھی تب میں بھی پاپولر ہونا چاہتے تھی اور میں نے بھی تمہاری طرح بہت ساری حرکتیں کی ہے لیکن ایک بار تمہارا ریپیوٹیشن ایسا بن جاتا ہے اس کے بعد تم چاہ کے بھی اسے نہیں توڑ باتے اور ایک بار تمہارا ریپیوٹیشن ایسا بن گیا تب اسے برقرار رکھنے کے لیے تمہیں اترنگی حرکتیں کرتے رہنے پڑتی ہیں اور وہی شاید تم کرنے کی کوشش کر رہی ہو لیکن اپنے آپ کو صرف تمہیں روک سکتی ہو اگر تمہیں اس میں مزہ آ رہا ہے تو ایسے ہی کرتی رہو پھر اتنا کہنے کے بعد کاؤنسلر اسے بہت سارے کونڈمز دیتی ہے تب علیب کہتی ہے کہ اسے ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے لیکن کاؤنسلر کہتی ہے کہ بلکل ضرورت ہے اور اتنا کہنے کے بعد وہ اسے کونڈمز دے کے چلی جاتی ہے تب علیب باہر آتی ہے لیکن باہر آتے ہی وہ میریان سے ٹکرا جاتی ہے میریان آج بہت زیادہ دکھی ہے کیونکہ اس کے ماتا پتا کا ڈائیورس ہو رہا ہے اس لئے اپنی کہانی بتانے لگتی ہے علیب کو تب علیب اسے آشواسن دیتی ہے اور میریان کو یہ بات بہت اچھی لگتی ہے اس لئے دونوں دھیرے دھیرہ خریب آنے لگتے ہیں اور ان کی دوستی دن پرتیدین اچھی ہونے لگتی ہے اسی بیچ ہم میریان کے بوائی فرنڈ کو دیکھتے ہیں جسے کلی میڈیا نام کی بیماری ہو گئی ہے یہ بیماری سیکشول ٹرانسمیشن کے قارن ہوتا ہے اس لئے جب اس کے ماتا پیتا اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہیں یہ بیماری کیسے ہوئی تب وہ علیب کا نام لے لیتا ہے تب جیسے ہی میریان کو یہ بات پتا لگتی ہے وہ غصے میں جاتی ہے علیب کے پاس اور اسے تھپڑ مار دیتی ہے کہ تم نے میرے بوائی فرنڈ کے ساتھ چیٹ کیا ہے تب علیب غصہ ہو کر کے جاتی ہے کاؤنسلر کے پاس تب کاؤنسلر اسے پوری کہانی بتاتی ہے کہ کاؤنسلر کا چکر تھا میریان کے بوائی فرنڈ کے ساتھ اور اس کی وجہ سے یہ بیماری ہوئی ہے میراک کو اس لئے وہ بہت زیادہ دکھی ہے لیکن سارے لوگ اب مان رہے ہیں کہ علیب کی وجہ سے ہوا ہے اس لئے کاؤنسلر بھی دکھی ہے اور وہ علیب کو کہتی ہے کہ تمہیں چنتہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میں جلدی یہ سچائی سب کو بتا دوں گی اپنے پتی کو بھی پھر اگر میری شادی ٹوٹ بھی جاتی ہے تب بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے پھر ان باتوں کو سننے کے بعد علیب کہتی ہے کہ آپ کو یہ سب کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ آپ کی شادی ٹوٹ جائے گی اس لئے بہتر یہی ہے کہ سب کو جو سمجھنا ہے وہ سمجھتے رہیں میرے بارے میں پھر اتنا کہنے کے بعد وہ باہر چلی آتی ہے تب وہ دیکھتی ہے کہ سارے سٹوڈنٹس یہاں پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں اس کے خلاف کہ وہ کتنی گندی لڑکی ہے تب ان چیزوں سے گصہ ہو کر کہ علیب جاتی ہے ایک چرچ میں اور ساری چیزوں کو کنفیس کر لیتی ہے پھر پادری سے پوچھتی ہے کہ کیا یہ غلط ہے یا صحیح تب پادری کا کوئی جواب نہیں آتا پھر وہ جیسے ہی کھڑکی کھولتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ یہاں پر کوئی نہیں ہے اس لئے اور بھی زیادہ گصہ ہو جاتی ہے اور پہنچتی ہے ایک دوسرے چرچ میں تب اس کی ملاقات ہوتی ہے یہاں کے پاسٹر سے پھر وہ اسے ساری باتیں بتاتی ہے تب تھوڑے سمیہ کے بعد اسے پتہ لگتا ہے کہ جسے وہ ساری باتیں بتا رہی ہے وہ میریان کا پیتا ہے اسی لئے علیب یہاں سے بھاگ جاتی ہے اور پہنچتی ہے اپنے کولیج تب اس کے پاس ایک لڑکا آتا ہے اور اپنے ساتھ ڈیٹ پہ چلنے کے لیے پوچھتا ہے تب علیب بھی خوش ہو جاتی ہے اور اسے لگتا ہے کہ ابھی بھی ساری چیزیں اس کے لیے ختم نہیں ہوئی ہیں پھر شام کو وہ لوگ پہنچتے ہیں ڈیٹ پہ تب علیب اپنے بارے میں اس لڑکے کو ساری باتیں بتاتی ہے وہ بہت ایک خوش نظر آ رہی ہے اسی بیچ علیب یہاں پہ ٹوڑ کو دیکھتی ہے کیونکہ ٹوڑ یہی پہ کام کرتا ہے تب وہ اسے دیکھنے لگتی ہے اور سمیہ ایسے ہی بیٹنے لگتا ہے پھر جب یہ لوگ یہاں سے نکل رہے ہوتے ہیں تب وہ لڑکا علیب کو 200 ڈالر کا گفٹ کارٹ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تمہارے بارے میں ہر ایک چیز پتا ہے کہ تم کیا کرتی ہو کولیج میں اسی لئے میں تمہیں یہ گفٹ دے رہا ہوں اور تمہیں پتا ہے کہ اس کے بعد کیا کرنا ہے تم سب کی مرادیں پوری کرتی ہو اسی لئے آج رات تم میری بھی مراد پوری کر دو تب اس بات کو سننے کے بعد علیب غصہ ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم نے جو کچھ بھی سن رکھا ہے وہ سب کچھ افوا ہے میرا کسی کے ساتھ کوئی بھی چکر نہیں ہے اور میں اسے ایک ریال ڈیٹ سمجھ کیا ہی تھی مجھے تم سے پیسے نہیں چاہیے اور اب تم مجھ سے دور چلے جاؤ تب وہ لڑکا زبردستی کرنے لگتا ہے علیب کے ساتھ پھر علیب اسے دھکا دے دیتی ہے تب ہی اندر سے ٹوڑ باہر آتا ہے اور علیب کو کہتا ہے کہ میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں تب علیب اس کی گاڑی میں بیٹھ کر کے رونے لگتی ہے اور راستے میں وہ پوری سچائی بتا دیتی ہے ٹوڑ کو کہ اس کا کسی کے ساتھ کوئی بھی چکر نہیں ہے جتنی بھی چیزیں کولیج میں فیلی ہوئی ہیں وہ سب کچھ بس ایک افوا ہے تب ٹوڑ کہتا ہے کہ مجھے سب کچھ پتا ہے تمہیں کچھ بھی بتانے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہیں پسند کرتا ہوں تو کیا ہم کس کر سکتے ہیں تب علیب کہتی ہے کہ ہاں لیکن ابھی نہیں کیونکہ جب میں آٹھویک اکشہ میں تھی تب سے میں تمہیں پسند کر رہی ہوں اسی لئے اس کس کو میں سپیشل بنانا چاہتی ہوں پھر اتنا کہنے کے بعد وہ تیاری میں لگ جاتی ہے کہ وہ ساری چیزوں کو ٹھیک کرے اسی لئے اگلے دن وہ ہر ایک بندے کے پاس جاتی ہے جس کی اس نے مدد کی تھی اور جس کی وجہ سے افواہ خیلا تھا پھر وہ سب کو باری باری سے کہتی ہے کہ وہ سچائی بتائیں پورے کولیج میں لیکن ایکے کر کے سارے لوگ منع کرنے لگتے ہیں کہ وہ کسی کو بھی کوئی بھی سچائی نہیں بتائیں گے تب وہ جاتی ہے کاؤنسلر کے پاس اور اسے کہتی ہے کہ وہ سب کو سچائی بتائیں تب کاؤنسلر بھی منع کر دیتی ہے تب اس بات کو سننے کے بعد اولیب بہت زیادہ گصہ ہو جاتی ہے اور گصے میں پہنچتی ہے گریفیت کے پاس اور اسے سچائی بتا دیتی ہے اس کی پتنی کے بارے میں کہ اس کی پتنی کو کلے میڈیا ہے اور اس کی پتنی کا افیر تھا میرکہ کے ساتھ اور ان ساری سچائیوں کو بتانے کے بعد اب یہاں سے ولیب نکل جاتی ہے اور پہنچتی ہے اپنی موم کے پاس اور انہیں پوری سچائی بتانے لگتی ہے تب اس کی ماں کہتی ہے کہ ان ساری چیزوں کو بھول جاؤ جس دن تم ان چیزوں کو بھولنے لگو گی سارے لوگ بھی اس چیز کو بھول جائیں گے تب ولیب ایک بار پھر سے سوچ میں پڑ جاتی ہے اور وہ ایک نیا پلان بناتی ہے اور تھوڑے دنوں کے بعد اس کی پرفومنس ہوتی ہے کالج میں اور پرفارمنس کے وقت وہ کہتی ہے کہ توڈ میرا بائی فرنڈ ہے اور ہم جلدی ہی لائپ سٹریم کرنے والے ہیں اور لائپ سٹریم کا نام ہے لیٹس کڈل اور تم لوگ ان ساری چیزوں کو دیکھ پاؤ گے جو ایک کپل کرتے ہیں تب سارے لوگ ان چیزوں کے لیے بہت زیادہ ایکسائیٹڈ ہو جاتے ہیں اور اگلے دن سب آتے ہیں اس کے لائپ سٹریم پہ تب علیب پورے کالیج کی سچائی بتاتی ہے کہ وہ ورجین ہے اور اس نے اب سے پہلے سب کی مدد کی ہے اور وہ کاؤنٹلر کے بارے میں بھی سچائی بتاتی ہے تب پورے کالیج کو پتہ لگ جاتا ہے کہ آخر سچائی کیا ہے اور سچائی بتانے کے بعد علیب نکل پڑتی ہے ٹوٹ کے ساتھ اور یہ فلم ہی پہ ختم ہو جاتی ہے تو دوستو ہماری آج کی یہ ویڈیو ہی پہ ختم ہوتی ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو